بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس ہاو آر یو ہم یور ٹیچر محمد ریاض ویڈ لیکچر نمبر فورٹین چپٹر نمبر فائیو سرکولر موشن تھیوری کا یہ آج ہمارا جو لاسٹ لیکچر ہے اس میں دو تین چیزیں آج ہم نے دیکھنی ہیں کچھ چیزیں وہی پہلے والی ہی ہیں یہاں پہ دیکھیں لیکچر ہمارا تھا اس میں ہم نے جیو سٹیشنری سیٹلائٹس کے بارے میں پڑھا تھا جیو سٹیشنری آرابیٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ جیو سٹیشنری آرابیٹس کیا ہوتے ہیں جیو سٹیشنری سیٹلائٹس کیا ہوتے ہیں کہ جو ایک دل میں اپنا روٹیشن آرٹھ کے گلد کمپلیٹ کرتے ہیں انہیں ہم جیو سٹیشنری سیٹلائٹس کہتے ہیں اور ان کا جو بات ہوتا ہے انہیں جیو سٹیشنری آر بٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جیو سٹیشنری سیٹلائٹس اور آر بٹس یہ کل ہم نے بات کیا پھر اس کا ریڈیس بھی کلکولیٹ کیا تھا کہ ہائٹ جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر کل بات ہوئی تھی کہ یہ جو جیو سٹیشنری سیٹلائٹس ہوتے ہیں یہ کمیونکیشن ورڈ وائٹ کمیونکیشن اور اس طرح سے ڈیفرنٹ اس کے اپلیکیشنز ہم نے پڑھی ہی اور لاسٹ میں ہم نے اس کا ریڈیس کلکولیٹ کیا تھا کہ 4.23 تین ریز پر 4 کلومیٹر پر کلومیٹر ہوتا ہے پرم سینٹر آف آردھ پھر ہم نے ہائٹ دیکھی تھی کہ ایکویٹر پر اس کی ہائٹ تقریبا 36000 کلومیٹر کے قریب ہوتی ہے آج ہمارے پاس کیا ہیں کمیونکیشن سیٹلائٹس کہ یہ جو ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں تو یہ بیسکلی کمیونکیشن پرپس کے لیے یوز کیا جاتے ہیں کمیونکیشن کیا ہوتا ہے ایکسچینج آف انفرمیشن کہ ہم ان سیٹلائٹس سے انفرمیشن لے بھی رہے ہیں اور ہم ان کو دے بھی رہے ہیں تو یہ جو ایکسچینج آف انفرمیشن ہو رہی ہے اسے ہم کمیونکیشن کہتے ہیں سیٹلائٹس کے وہ سیٹلائٹس جو ہمارے ساتھ کمیونکیشن پرپس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں انہیں ہم کمیونکیشن سیٹلائٹس کہتے ہیں تو یہ جو کمیونکیشن سیٹلائٹس ہیں ان کے بارے میں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنے سیٹلائٹس ریکوائیڈ ہیں کتنے ڈگری اینگل پہ ہوتے ہیں کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں اور پھر کیسے ورک کرتے ہیں ان کو انرجی کہاں سے ملتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے لئے دیکھیں ون بے ون ہم دیکھتے ہیں بچو سیٹنگ اپ آف سیٹلائٹس کمیونکیشن سیسٹم کہ ہم جب کوئی سیٹ اپ کرتے ہیں کمیونکیشن سیٹلائٹس سیسٹم ہم بنانا چاہتے ہیں لانچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کتنے ہمیں سیٹلائٹس ریکوائیڈ ہیں اس کے لئے دیکھیں وی کین سیٹ اپ آف سیٹلائٹس کمیونکیشن سیسٹم فار دس پرپرس سیورل جیو سٹیشنی سیٹلائٹس آرپیٹس کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جیو سٹیشنی سیٹلائٹس ہم ان کو آرپیٹس میں پلیس کرتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں they are placed over different points on the surface of آرٹس کہ یہ آرٹس پر کیا ہے different points پر جو ہے وہ پوٹ کیا جاتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس سیٹ آرٹس ہے آرٹس ہے یہ ایک آرپیٹ ہے جرنل باہد کر رہے ہیں یہ ایک آرسمٹ اس آرسمٹ میں آپ یہاں پہ سیٹلائٹ لانچ کر سکتے ہیں یہاں کر سکتے ہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں hierاں پہ کر سکتے ہیں ایسے یہاں پہ کر لیں تو مینی جیو سٹیشنی سیٹلائٹ اس آرسمٹ میں لانچ کر سکتے ہیں آرت کے آرسمٹ یا پہلائٹ آرستور س calculation ایک سیٹلائٹ ونڈوئنٹی ڈگری آف لانگی چوٹس اچھا اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ جیو سٹشن سیٹلائٹس کی بات ہو رہی ہے بچو کہ جو ایک جیو سٹشنری سیٹلائٹس ہے کل جو ہم نے پڑھتا یہ ایک جیو سٹشن سیٹلائٹس یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اگر اینگل کی بات کریں تو یہاں پہ یہ ونڈ ونڈی ڈگری بنتا ہے تو ونڈ ونڈی ڈگری اینگل جو ہے یا 120 ڈگری آف لانگی چھوٹ جو ہے ارث کا وہ کور کرتا ہے تو اگر ہم تین جیو سٹیشنی سیٹلائٹس یوز کریں ٹھیک ہے 120 ڈگری پہ ایک یہاں پہ ہے دوسرا یہاں پہ ہے تیسرا یہاں پہ ہے کہ یہ اینگل 120 ڈگری یہ اینگل 120 ڈگری ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا پینٹ ہو گیا کلر اس کی وجہ سے اور یہ اینگل جو ہے یہ 120 ڈگری ٹھیک ہے تو 120 پلس 120 120 total angle کتنا ہو جائے گا 360 تو 360 ڈگری پوری ارث کو کور کرنے کے لیے اگر ہم تین منیمم جیو سٹیشنی سیٹلائٹس لانچ کر دیں تو ہم پوری ارث کو کور کر سکتے ہیں مطلب یہ کپیسٹی بتا رہا ہے ان کی کورنگ کہ ایک جو جیو سٹیشن سیٹلائٹس ہے یہ 120 ڈگری ارث کو جو ہے longitude کو جو ہے وہ کور کرتا ہے پھر یہ دوسرا جو ہے یہ 120 ڈگری کو یہ کور کرتا ہے پھر تیسرا جو ہے یہ 120 ڈگری کو یہ کور کرتا ہے تو on such satellites کور 120 ڈگری اف longitude تو کون سا سٹیلائٹ ہے یہ جیو سٹیشنی سٹیلائٹ چیک ہے کہ ایک جیو سٹیشنی سٹیلائٹ جو ہے یہ 120 ڈگری اف longitude کو کور کرتا ہے in this way we need three we need three correctly position سٹیلائٹ تو ہمیں کتنے چاہیے تین just three یہ mcqs میں بچو یہ بات آئے گی یہ short questions بھی آئے گا کہ how many جیو سٹیشنی سٹیلائٹ are required for global coverage ٹھیک ہے of the earth تو پوری earth کو cover کرنے کے لیے پوری global coverage کے لیے ہمیں کتنے چاہیے three جیو سٹیشنی سٹیلائٹ are required correctly positions کیا مطلب ہے کہ ایک اگر یہاں zero degree angle پہ ہے تو دوسرا 120 پہ ہو تیسرا جو ہے وہ 240 پہ ہو تو یہ total جو ہے وہ 360 degree angle cover ہو جائے گا اور each جو one جیو سٹیشنی سٹیلائٹ ہے یہ 120 دیگری کو longitude کو cover کرتا ہے they cover whole of the populated earth surface as shown in fig جیسے یہ fig دکھائی گئی ہے کہ پوری earth کو ہم نے کیا کرنا ہے cover کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے تین جیو سٹیشنی سٹیلائٹ پہ ہیں وہ لے لیے ہیں اب یہاں پہ پوزیشن بھی وہ بتا رہا ہے دیکھیں ایک اگر انڈین اوکین پہ ہے تو دوسرا پیسیفک اوکین پہ ہو اور تیسرا ایٹلانٹک اوکین پہ ہو تو یہ تینوں کیا ہوں گے 120 دیگری angle پہ ہوں گے اور جیسے یہ انڈین اوکین والا یہ والا جو ہے یہ جب پیسیفک پہ آئے گا تو پیسیفک والا یہاں ایٹلانٹک پہ آ جائے گا اور ایٹلانٹک والا یہ انڈین پہ آ جائے گا تو آرتھ تو کی پوزیشن تو سیم رہے گی لیکن یہ اپنی پوزیشن جیسے جیسے چینج کرتے رہیں گے تو ویسے ویسے ہر جو مطلب جیو سے سیٹلائٹس ہے وہ پرٹیکلر مطلب جب یہ پورے ایز اہول پورا ایک سیٹ اپ موگ کرے گا ویڈی روٹیشن آف آر جو ہم بات کر رہے تھے تو یہ والا جو ہے یہ آلویز انڈین اوکیین کو کور کرتا رہے گا یہ آلویز اس ریجن کو کور کرتا رہے گا اور یہ والا آلویز اس ریجن کو آردھ کے کور کرتا رہے گا تو یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے اور اس طرح سے ہماری پوری آردھ کی گلوبل کوریج جو ہے یہ ہم لے سکتے ہیں بائے پلیسنگ اونلی تھری جیو سٹیشنری سیٹلائٹس یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے بچو کہ ایک جو جیو سٹیشنری سیٹلائٹ ہے وہ کتنے ڈگری انگل کو کور کرتا ہے لانگی چیوڈز کو وان ٹونٹی ڈگری کو اور پوری ہول آردھ کو کور کرنے کے لیے کتنے ہمیں ریکوائیڈ ہوتے ہیں تھری جیو سٹیشنری سیٹلائٹس ریکوائیڈ ہیں یہ ہمارے دو ایم سی کیوز ہیں بچو ٹھیک ہے اب آگے ورکنگ کیسے یہ ورک کرتے ہیں سیٹلائٹس ہور آور ون پلیس آن ڈی آردھ کہ یہ کیا کرتے ہیں منڈلا پہ رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں کیا ایک ہی جگہ پہ جیسے میں نے کہا کہ ایک آردھ جیسے جیسے روٹیٹ کرے گی یہ بھی اسی طرح روٹیٹ کریں گے جو انڈین اوکیئن پہ ہے وہ آلویز اسی انڈین اوکیئن کو کور کرتے رہے گا اسی ریجن کو کور کرتے رہے گا تو ایک ہی جگہ پہ یہ آلویز کیا ہوئے رہتے ہیں تو اس طرح سے کہتا ہے کہ ہم مسلسل کوئی بھی آردھ کے اوپر پلیس ہے اس کو کوریز کرنا چاہیں کمیونی کیٹ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں اور ان کے لئے کیا ہوتے ہیں مائیکرو ویوز ٹرائیولز انہ نیرو بیم انہ سٹریٹ لائن ہم یہاں سے کیا بھیجتے ہیں مائیکرو ویوز کی فارم میں سگنل بھیجتے ہیں یہ سگنل اوپر جاتا ہے وہاں پہ وہ پھر ایمپلیفائی ہوتا ہے جو سسٹم ہوتا اس کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ ہمیں انفرمیشن سینڈ کرتے ہیں دیکھیں وہاں پہ ریسیور اور سینڈر جو ہے وہ سسٹم لگا ہوتا ہے جو ریسیونگ سسٹم ہے جو آپ یہاں سے آرکھ سے بیٹھے اوپر بھیجیں گے وہ سسٹم اس کو ریسیب کرے گا اس کو ایمپلیفائی کرے گا پھر اس کو ریڈ کرے گا کہ آپ نے کیا اس سے ڈیمانڈ کی ہے پھر وہ اس کے مطابق آپ کو جو انفرمیشن وہ پھر سینڈ کرے گا پھر آپ یہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے وہ انفرمیشن لے سکتے ہیں تو ہم پوری زمین کو کور کرنے کے لیے انفرمیشن لینے کے لیے ہر پارٹ کو تو ہم جس تین جیو سیٹلائٹس جو ہیں وہ پلیس کر دیں اور مائکرو ویوز کے تروں جو ہے وہ ڈیٹا بھیجا جاتا ہے دس دے پاس ایزیلی تھو دی اٹماسفیر اف دی ارث جو مائکرو ویوز ہیں وہ اٹماسفیر سے ایزیلی پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ اٹماسفیر ارث سے جب اوپر بھیجتے ہیں واتر ویفرز ہیں ڈسٹ پرٹیکلز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے کلاوڈز ہیں تو اس سے مائکرو ویوز جو ہیں وہ اوپر جاتے ہیں کیونکہ یہ ہائی انرجی ہوتی ہیں اور شارٹ ویبلنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جن ویوز کی ویبلنٹ شارٹ ہوتی ہیں ان کی انرجی زیادہ ہوتی ہے تو یہ مائکرو ویوز ہوتی ہیں یہ ہائی انرجی ویوز ہوتی ہیں یہ ان میں سے ایزی لی پاس کر جاتی ہیں ہنس مائکرو ویوز آر یوز فار دیز کمیونکیشن ویوز کی بہت ساری ٹائپس ہیں ریڈیو ویوز ہیں مائکرو ویوز ہیں ایکس ریز ہیں اور بہت ساری ہیں یہ بھی بچو یاد رکھنا پوائنٹ کہ کون سی ویوز یوز کی جاتی ہیں فار کمیونکیشن پرپس مائکرو ویوز آر یوز فار کمیونکیشن فار سینڈنگ اینڈ ریسیونگ دی ڈیٹا کہ ڈیٹا جو ہم سینڈ کرتے ہیں اور جو ہم ریسیب کر رہے ہوتے ہیں یہ سارا کون سی ویوز کے ثروع ہو رہا ہے مائکرو ویوز کے ثروع ہو رہا ہے چھیک ہے جی یہ اس کی ورکنگ ہے پھر اس کے بعد ہے انرجی انرجی کہاں سے آ جاتی ہے یہ آپ نے چپٹر فور میں نان کنونشن انرجی سورسز میں پڑھا ہے کہ جو ہمارا لے ٹائم میں وہی انرجی یوٹلائز ہوتی ہے اور بیٹریوں بھی ہوتی ہیں وہ انرجی سٹور کر لیتی ہیں نائٹ ٹائم میں پھر وہی انرجی جو ہے وہ یوٹلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اوورال ان کا کون سا سورس ہے انرجی کا سیٹلائٹس کے لیے سن اور پھر ان سیٹلائٹس پہ کیا لگا ہوتا ہے سولر پینل لگے ہوتے ہیں سولر سیلز لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کو لائٹ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں لارج سولر سیل پینلز آر پیٹیڈ آن دی سیٹلائٹس کے سیٹلائٹس کے اوپر کیا ہوتے ہیں لارج سولر پینلز سولر پلیٹ جیسے بھی ہمارے گھروں پہ ہیں سولر پلیٹ ایک چھوٹی سی ہے تو سولر پلیٹ ہے چھوٹا سیل ہے پھر سیل کو جوائن کرتے ہیں سولر پلیٹ ہے پھر اس طرح کی پلیٹس کو اگر آپ ملٹپلیٹ کرتے جائیں بڑھاتے جائیں تو جو ایک بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے اسے سولر پینل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سولر سیل سولر سیل کیا ہے ایک ایسا ڈیوائس ہے جو لائٹ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں سولر سیل تو ایک لارج سولر سیل کا پینل بنا ہوتا ہے جو سیلائٹس کے اوپر فیٹ کیا جاتا ہے دے پروائیڈ انرجی ٹو ایمپلیفائی اینڈ ری ٹرانسمنٹ سیگنل تو یہ اس سیلائٹس کو انرجی دیتے ہیں کہ وہ جو ہم سیگنل بھیجتے ہیں اس کو ایمپلیفائی کرے بڑھائے اور پھر اس سیگنل کو واپس ٹرانسمنٹ کرے مطلب واپس ہماری طرف بھیجے کہ وہ ہاں جو سیگنل جائے گا اس کو وہ ایمپلیفائی کرے پھر اس کے بعد جو اس نے ہمیں انفرمیشن بھیجنے سسٹم نے وہ دوبارہ ٹرانسمنٹ کرنے کے لئے وہ ہمیں وہاں پہ جو انرجی ریکوائیڈ ہے سیٹلائٹ کے اوپر وہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے سورج سے آ رہی ہے کنورٹ کیسے کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر سولر پینل لگے ہوئے ہیں جیسے آج کل ہم اپنے گھروں پہ چھت پہ سولر پینل ہم نے لگوا لی ہیں تو سورج جیسے نکلتا ہے دیکھیں سارا دن ہم اس کو انرجی ہمیں دیتا رہتا ہے ہم اس کو یوٹلائز کرتے ہیں اور اگر آپ بڑا سسٹم لگوا لیتے ہیں تو بیٹرییں بھی چارج ہو جاتی ہیں نائٹ ٹائم میں آپ بیٹرییں بھی جو ہے وہ یوٹلائز کر سکتے ہیں جیسے یوپی ایس انرجی سٹور کر لیتا ہے اس طرح بیٹرییں چارج کی جاتی ہیں اس پر ٹھیک ہے اب کتنے آرٹھ سٹیشنز ہیں اپروکسیمیٹلی ٹو ہنڈرڈ آرٹھ سٹیشنز ہیں زمین کے اوپر جو ان سیٹلائٹز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کمیونیوکیٹ کر رہے ہیں دیر آر اوور ٹو ہنڈرڈ آرٹھ سٹیشنز کہاں پہ ارٹھ پہ دی ٹرانسمنٹ سیگنل ٹو دی سیٹلائٹز کے زمین سے ہم بیٹھے کیا کر رہے ہیں اپنے سیگنل جو ہیں وہ ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں دی ریسیف سیگنل وایا سیٹلائٹز پرام دی آر کنٹریز اور یہ اسی طرح سے یہ جو سیٹلائٹ سسٹم ہے مطلب ہم اس سیٹلائٹز سے کسی بھی ہر ملک جا وہ سیٹلائٹز کے اوپر اپنی انفرمیشن سیئر کر دیتا ہے ہم اس سیٹلائٹز سے جو وہ لے لیتے ہیں ہم اس سیٹلائٹز کے سیٹلائٹز بے ڈی شنٹی نے گھروں میں جیسے ہم ڈی شنٹی نے لگاتے ہیں تو ہر کوئی اپنے سیٹلائٹز پر چینل بھیج دیتا ہے اس سیٹلائٹز سے ہم یہاں اپنے گھر میں بیٹھے جو چینل سلیکٹ کرنا چاہیں جس ملک کی جس کنٹری کی کمیونکیشن ہم جو ہے وہ یہاں پر سننا چاہیں تو انفرمیشنز ہم یہاں ریسیب کر رہے ہمارے ایڈی شنٹی نے کے اندر ریسیبر لگا ہوتا ہے یہی کام سیٹلائٹز کے اندر ہو رہا ہے کہ ہر کوئی اپنا انفرمیشن ڈیٹا اس پر پھٹ کر رہا ہے اور اس کے کرو ہم باقی کے جو ہیں وہ لے رہے ہیں اب ایک بڑا سیٹ اپ ہے سیٹلائٹ کا سسٹم کا انٹل سیٹ سکس کا نام دیا گیا اس کو اور سیٹلائٹ سسٹم جو ہے مینیج کیا ہوا ہے مطلب ایک آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل ٹیلی کمیونکیشن سیٹلائٹ آرگنائزیشن ٹھیک ہے اس کو انٹل سیٹ کہا جاتا ہے یہ اس کی ابریگیشن ہے تو یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس نے ایک بہت بڑا سیٹلائٹ سسٹم جو ہے مینیج کیا ہوا ہے اور دس آرگنائز زیشن از کمپوز ایک بہت بڑا سیٹلائٹ سسٹم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے یہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں کہ کتنے کنٹریز ہیں جنہوں نے انٹل سیٹ کو جو ہے وہ مینیج کیا ہوا ہے تو کتنے ہیں 126 کنٹریز کتنے ہیں جی 126 کنٹریز اور یہ وہ دکھائے گا یہ اس کی پکچر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیٹلائٹ سیسٹم ہے یہ سولر پینل جو فیٹڈ یہ یہ سولر پینل لگے ہوتے ہیں اور یہ سیٹلائٹ سیسٹم ہے جس کو 126 کنٹریز نے جو ہے مینیج کیا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے انٹل سیٹ سکس چیک اور یہ کیسے اپریٹ ہو رہا ہے مطلب یہ مایکرو ویوز جو یوز ہو رہی ہیں سکنل اس کو بھیجنے کے لیے اور ری ٹرانس میٹ ہونے کے لیے جو انفرمیشن سیئر ہو رہی ہیں ان ویوز کی فرکوینسی کتنی ہے 4 6 11 14 گیگا ہرڈز اور 1 گیگا کتنا ہوتا ہے آپ کا پتہ ہے 10 ریز ٹو پار 9 ہرڈز کا ایک ہوتا ہے اس کا مطلب ہے 4 گیگا ہرڈز 6 گیگا ہرڈز 11 گیگا ہرڈز اور 14 گیگا ہرڈز کی فرکوینسی کو یوز کیا جاتا ہے کمیونکیشن پرپس کے لیے جتنی ہائی فرکوینسی ہوگی اتنی سٹرونگ سگنال ہوتا ہے اور درمیان میں جو بیریئرز آتے ہیں مطلب کہ اٹماسفیر کے اندر ویپرز کلاوڈ ڈسٹ پرٹیکلز ان کو وہ کراوس کر کے وہاں سیٹلائٹ تک پہنچتی ہیں ویپرز پھر واپس آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایم سی کیوز ہے بچو اس لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوئے کہ ایک دور اس نے دیا ہوا تھا کہ جو انٹل سیٹ سکس ہے جو آپ رہا ہے اس کی فریکوینسی کیا ہے فریکوینسی رینج کیا ہے تو فور گیگا ہرڈز سکس گیگا ہرڈز الیون فورٹین یہاں پہ وہ ڈیجٹ چینج کر دے گا فور سکس ٹین اور فورٹین کر دے گا اس طرح سے یہ آپ نے یاد رکھ ہے یہ ایمپورٹنٹ بات ہے اور یہ فریکوینسی کیا ہے گیگا ہرڈز میں ہوتی ہے یہ جو انٹل سیٹ سکس ہے جس کو 126 کانٹریز میں منیج کیا ہوا ہے تو اس گیگا ہرڈز فریکوینسی پہ آپ کیا جاتا ہے اس کی پھر کپیسٹی کتنی ہے کہ 30,000 2-way ٹیلی فون سرکٹ کہ جو 1-way اور 2-way 1-way ہوتا ہے جس ایک طرف کمیونکیٹ کر سکتے 2-way ٹیلی فون کاؤز ہوتے ہیں جیسے آج کل ہمارے گھروں میں ہیں کہ آپ بول بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں یہ 2-way کمیونکیشن ہوتی 2-way ٹیلی فون ہیں تو یہ 30,000 2-way ٹیلی فون سرکٹ جو ڈیٹا ہوتا ہے سرکٹ ہوتے ہیں یہ اس کے اوپر ہو سکتے ہیں اور 3 ٹی وی چینل بھی اور 3 ٹی وی چینل کیا کپیسٹی ہے کہ یہ 30,000 ٹیلی فون کال کو بھی منیج کر سکتا ہے اور 3 ٹی وی چینل کو بھی منیج کر سکتا ہے تو یہ نمبر ٹی وی چینل پوچھے جا سکتے ہیں تو کتنے ہیں 3 ٹی وی چینل ہیں فون کال پوچھ ہی جا سکتی ہیں تو کتنے سرکٹ فون کال کے رکھ سکتا ہے 30,000 اس کی فرکوینسی کتنی ہے 4 6 11 and 14 گی گا hertz اور waves کون سی یوز کی جاتی ہیں بھئی microwave in communication satellites کے اگر ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہمارا یہ topic complete ہوا کہ communication satellites کیا ہوتے ہیں اور پھر وہ کس purpose کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اور کیسے وہ work کرتے ہیں کس frequency پہ وہ operate ہو رہے ہیں اور کیا اس کی capacity ہے ان satellites کے اب دوسرا lost topic ہے ہمارا آج کا lecture تھوڑا سا بچو زیادہ ہوگا کیونکہ یہ دو topic تھے تو ایک topic شارٹ ہو جاتا دو ہیں آج تھوڑا سا زیادہ ہوگا lectures لیکن یہ بھی آسان ہے اب دوسرا lost topic ہے Newton and Einstein's view of gravitation کہ کہ gravity دیکھیں کچھ چیزیں ابھی تک ایسی ہیں جن کے بارے میں science دان ابھی تک پتہ نہیں لگا سکے ان میں سے ہی ایک یہ آج کا question ہے کہ gravity کیا چیز ہے ہم کہتے ہیں ہر وہ force جس کو زمین ہر چیز کو اپنے center کی طرف اٹریک کرتے اسے gravity کہتے ہیں force of gravitation کہتے ہیں یہ کیوں اٹریکٹ کرتی ہے کیوں کا answer ابھی تک کوئی نہیں دے سکا آج تک ٹھیک ہے کہ کیوں دو massive bodies ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں اس کا answer نہیں ہے ہمارے پاس کیوں دو charge ایک دوسرے کو اٹریکٹ یا repel کرتے ہیں اس کا answer ٹھیک ہے تو اس کا یہ تھا اس نے کہا کہ یہ intrinsic property ہے mean natural property ہے قدرتی طور پہ ہے کہ زمین ہر چیز کو اپنے center کی پر فٹر کر رہی ہے جسے ہم gravity کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن force of gravitation ہے وہ inversely proportion to square of distance between d2 massive bodies ہوتی تو وہ کلکولیٹ کی جا سکتی ہے ہم وہ کر رہے ہیں نیوٹنز لا موجود ہے لیکن why why کا answer نہیں ہے کہ why two massive bodies are attracting each other why why کا answer نہیں ہے زمین کیوں ہر چیز کو اپنے center کی طرف اٹرک کرتی ہے اس کا answer ہمارے پاس نہیں ہے جب انسان کی سوچ کتم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ یہ ہماری سوچ سے باہر ہے واس یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کو پتہ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان سمجھنے میں کچھ حد تک کامیاب ہوا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکا اس نظام کو تو اس کی ایک مثال ہے تو یہی وہ کہہ رہا ہے کہ گریویٹیشن ایسی انٹرینزک پروپرٹی میان نیچرل پروپرٹی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے آف میٹر میٹر کی انٹرینزک پروپرٹی قدرتی طور پر میٹر ایک دوسرے کو کریں اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ نیوٹرنز لاغ گریویٹیشن ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو انورس سکیئر لاغ بھی کہتے ہیں کیونکہ جو فورس آف گریویٹیشن ہے یہ انورس لی پروپرشن سکیئر آف دس سٹیٹن بیٹو بیٹو باڈی ہوتی ہے سینٹر آف بیٹو باڈی ہوتی ہے اس لیے اس کو انورس سکیئر لاغ کہتے ہیں انورس لی پروپرشن سکیئر آف دس بیٹو 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 اس لیے اس نے یہ کہ نیوٹر نے بات ختم کر دی کہ یہ نیچرل پروپرٹی ہے اور دو میسے باڈی دیا اس سے زیادہ اس نے اس کو explain نہیں کیا اس کے بعد دیکھیں جی آئنس تائن ہے اس نے اس کو explain کیا ہے آئنس تائن کا کچھ تھوڑا سا اور آئیڈیا تھا آئنس تائن کا تھا اگر آپ کے پاس ایک ربر شیٹ ہو ٹھیک ہے فلیکس ربر شیٹ ہو اس ربر شیٹ کے اوپر آپ ایک ہیوی ویٹ رکھ دیں تو وہ ایسے گڑھا سا بن جائے گا یا ایک ربر شیٹ ہے نیچے اس کے جو ہے آپ ایک ہیوی ویٹ ہینگ کر دیں تو اندر ایک گڑھا سا بن جائے گا سیدھا بھی نہیں بنے گا جیسے گلاس کی شیپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اس کا ایک آئیڈیا تھا اس نے پکچر سے گریویٹی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کیا آئیڈیا دیا تھا اس نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ جناب یہ جو ہمارے پاس کائنات ہے یہ پوری ربر شیٹ کی طرح ہے پوری سپیس اس چیز کو یہ کہہ رہا کہ دیکھیں یہ ایک فلیٹ شیٹ تھی اس کے ساتھ ایک ہیوی ویٹ کو اٹیج کیا گیا جیسے ایک ہیوی ویٹ کو اٹیج کیا تو دیکھیں یہ جو فلیٹ ربر شیٹ تھی گڑھا بن گیا کون کی طرح ایک جھکاؤ سا بن گیا یہ دیکھیں یہ تھری ڈیمیشنل یہ آپ اس کو دیکھیں تھری ڈیمیشن ہے کہ ایسے جیسے یہ دیکھیں یہ چیز سٹریٹ تھی اب ایس بینڈ ہوتی جارہی ہے اور ایسے جیسے گڑے میں کچھ چیز گر رہی ہو اسی طرح سے یہاں سے دیکھیں یہ بھی ایسے یہاں کرو گنتی ہیں اور ان کرو کو جیو ڈسک کا نام دیا تھا آئنسٹائن نے اس نے کہا کہ پوری جو سپیس ہے وہ اسی طرح سے کرو شیپ کی طرح ہے یہاں پہ نیچے آپ کہلیں ارث ہے ادھر جب بھی چیز چھوڑیں گے تو ایسے رول کرتی ہوئی یا ایسے ٹری ڈیمینشن ٹائم وہ کیا ہیں کرو ہیں یہ کرو لائن ہے کوئی جو ایک میسے باڈی ہوتی ہے اس کے قریب اس طرح کی موجود ہیں اب ارث میسے باڈی ہے تو اس کے قریب ارث کے آس پاس اس طرح کی ایسے کرو سی شیپ بنی وی ہیں اور اس کو کیسے پکچر سے انڈرسٹین کر سکتے ہیں گریویٹی کو یا یہ جو ہماری سپیس ٹائم کرو موجود ہے اس کے لئے ایک ربر شیٹ لی گئی ہے اس کے ساتھ ایک ویٹ اٹیچ کیا گیا ہے اس سے دیکھیں یہ ایسا گڑھا سا بن جائے گا تو یہ آئینستان نے گریویٹی کو اس چیز سے ریلیٹ کیا تھا کہ جیسے یہ گڑھا بن جاتا ہے یہ کرو بن جاتی ہیں اسی طرح ایک میسے باڈی کے گیرد اسی طرح کا ایسے سپیس ٹائم کرو بن جاتی ہیں اور پھر جب کوئی بھی چیز اس کے اندر آتی ہے تو ایسے آگے خود با خود اس کی طرح کرتی چلے جائے گی جیسے آپ اس گڑے میں یہاں پہ چیز رکھ ہیں تو خود با خود ایسے دون ورڈ جو ہے وہ موو کرتی بھی یہاں پہ نیچے آئے گی اسی طرح وہ کہتا ہے ہر میسے باڈی نے ایسے سپیس ٹائم کرو بنائی ہوئی ہیں ہماری ارث نے بھی ایسے بنائی ہوئی ہیں تو ہر جو بھی چیز آتی ہے تو وہ اسے خود با خود دی جائے نیچے آ جاتی ہے تو یہ پکچر کے ثرو اس نے ایک آئیڈیا دیا تھا آئنسٹائن نے تو یہ کیا ماس کیا کر دیتا ہے اس کو کرد شیپ میں بدل دیتا ہے اسی طرح سے آئنسٹائن تھیوری we do not use force of gravity acting on the body instead we say that bodies and light rays moving along geodisc geodisc یہ plane geometry میں curved shapes جوتی ہیں اس کو اس کے ساتھ relate کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو line ہے ہماری یہ curve line ہے اس میں دیکھیں یہ curve line یہ ان کو geodisc are equivalent to straight line in plane geometry plane geometry جو straight lines ہوتی ہیں ان straight lines کو geodisc سے ہم اس طرح سے space time curved میں show کریں تو اس طرح کی geometry بنتی ہے اس طرح سے curved بنتی ہے ان کو geodisc کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ massive bodies جیو ڈسک بنائی ہوئی ہیں ایسے ہماری earth massive body ہے moon ہے اس نے اپنی بنائی ہوئی ہیں تو ہر planet نے اس طرح سے اپنی بنائی ہوئی ہیں تو کوئی بھی چیز جب اس planet کے قریب جاتی ہے تو خود با خود اس پر نیچے چلی جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی gravity کے influence میں آگئی ہے وہ چیز thus a body may be at rest or moving slowly near the great mass it will follow a geodisc towards that body as shown in above fig جیسے کہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے رس پہ ہوگی یا پھر آستہ آستہ موگ کرتے ہوگی یہاں جی directly proportional to product of mass or inversely square of distance یہ بھی اسی inverse square law یہ بھی ہم ہی تھا لیکن اس نے ایڈیشنل کام کیا کیا اس نے ایک picture through gravity کو سمجھانے کی کوشش کی جبکہ نیوٹن نے ایسی کوئی pictures کی بات نہیں کی تھی تو آئینسٹائن کا یہ better concept ہے اس سے تھوڑی بات نیوٹن نے اس کے بارے میں کس طرح سے gravity جبکہ نیوٹن اس نے inverse square law of gravity دیا تھا ٹھیک ہے آئینسٹائن تھیوری gives us physical picture it tells us how gravity works نیوٹن discovered inverse square law of gravity but he gives no explanation why gravity should follow an inverse square law ٹھیک ہے اس کے بارے میں اس نے دوسری بات کہ آئینسٹائن تھیوری also says that gravity follows an inverse square law in a strong gravitational field کہ جہاں پہ بہت جہاں 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 ہے اس کے علاوہ وہاں پہ یہ ہے follow an inverse square law ٹھیک ہے also says but it tells us why this should be so لیکن یہ بتاتا ہے کہ ایسا آئینسٹائن تھیوری is better than newton تھیوری یہ line آئینسٹائن تھیوری is better than newton یہ mcq ہے بچو ایک دفعہ یہ آ چکا ہے کہ تھیوری کس کی تھیوری better ہے آئینسٹائن کی تھیوری better ہے gravity کے بارے میں یا newton کی تو آئینسٹائن کی تھیوری جو ہے وہ نیوٹن کا جو concept ہے gravity کے بارے میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے آئینسٹائن کا better concept ہے آئینسٹائن also includes newton theory within itself it gives same answer as newton theory every except where gravitational field is strong کہ جہاں پہ strong gravitational field ہے وہاں پہ یہ newton lab بھی fail ہو جاتا ہے عام اس میں جو بات کی تو یہ overall تھا کم تیزن تھا اب اس کے بعد light یہ بھی matter کی فارم ہے یہ secondary main detail جا کے پڑھیں گے تو gravity جو ہے اس light کو بھی bend کر دیتی ہے اس کے بارے میں newton نے idea دیا تھا اور Einstein نے بھی دیا تھا لیکن newton کے results تھے جب بعد میں فائنڈ کیا گئے تو Einstein کے results better تھے newton کے results اچھے نہیں تھے تو اس پہ بھی Einstein کو فتح ہوئی کہ اس کی بات ٹھیک نکلی تو یہ بھی دو تین ایسے results ہیں Einstein conclude that gravitational acceleration and inertial acceleration may be precisely now gravity must bend light by precise amount this amount can be calculated this is not a star link suggestion کہ یہ کوئی حیران کن suggestion نہیں تھی Einstein نے کہا light کو gravity bend کر دیتی ہے sufficient bend کر دیتی ہے کہ آپ اس کو measure بھی کر سکتے ہیں newton theory is based on idea of light as a stream of tiny particles newton کہتا تھا کہ light tiny particles ہیں stream of particles ہے he also suggested that gravity deflects light beam اس نے بھی کہا light کو bend کر سکتی ہے اس نے بھی کہا gravity light کو bend کر سکتی ہے but according to Einstein theory deflection of light also occurs but this deflection is twice as more as according to newton theory کہ newton نے جو کہا تھا کہ light کسی massive planet سے body سے گزرے گی تو اتنی bend ہوگی لیکن جو Einstein نے find کی وہ newton کی جو bending کی بات تھی اس سے double result آ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ بات پھر contradiction ہو گئی کہ newton کہہ رہا تھا کہ یہ value آئے گی Einstein کی calculated value تھی gravity کے light کا bending کے بحاف کہ gravity light کو کتنا bend کرے گی اس کی value double آرہی تھی اب یہاں پہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا پھر بعد میں کیا ہوا کہ یہ side پہ پیچ دیا ہو ہے اس کو میں نے اس لیے دیا ہو ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ 1919 کی بات ہے لائٹ آرہی تھی یہ دکھا گیا کہ یہ sun ہے یہ heavy planet ہے earth پہ آرہی تھی light یہاں سے earth سے جو light آرہی تھی تو یہ light سیدھی آئی سیدھے آنے کی بجائے light یہاں پہ bend ہو گئی bend کو اگر آپ پیچھے extend کریں یہ ray of light کو ایسے dotted line سے آپ ایسے چلے جائیں گے یہ اگر یہ straight آتی تو اس dotted line سے آتی ray of light اور cd ایسے چلی جاتی لیکن origin کون سا تھا a point a سے آرہی تھی اور ادھر bend ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ actually a سے آرہی تھی لیکن ادھر سے اگر آتی تو آئنسٹائن کرتا تھا کہ اتنے light angle پہ bend ہو گی تو یہ جب picture لی گئی اور پھر calculate کیا گیا تو یہ angle 5 1.746 seconds ہے ٹھیک ہے angle جو find کیا گیا یہ angle وہی نکلا جو آئنسٹائن کرتا تھا اس کا مطلب جو آئنسٹائن کا یہ observation scene کے twice جو کیا لائنسٹائن کرتا تھا لائٹ ادھر سے تو اچھلی نہیں آرہی تھی جو ڈاٹر لائن ہے اچھلی ادھر سے آرہی تھی اس کا مطلب ہے اگر ایسے جائے اس کو ہم straight لائن extend کریں تو یہ bending angle بنتا ہے تو یہ bending angle جو آئنسٹائن نے predict کیا تھا وہی پھر نکلا اس سے یہ آئنسٹائن کو یہ بھی فتح ملی ٹھیک تو وہی چیز یہاں بتا رہا ہے gravity of sun bend straight اس کو یہ کیا کر دیتی ہے بنت کرتی ہے this light of was measured during solar eclipse in 1919 it matched آئنسٹائن prediction rather than newtons کہ یہ آئنسٹائن کی جو prediction تھی اس کے ساتھ نیوٹن کی بجائے تو یہ بھی کیا ہے this is آئنسٹائن theory get scientific triumph triumph کہتے ہیں فتح کو تو کہتے ہیں اس طرح سے یہ بھی ایک scientific فتح حاصل ہوئی کی آئنسٹائن کی theory کو تو اگر ہم بات کریں تو آئنسٹائن کا جو concept ہے وہ better concept ہے اور نیوٹن کا جو نیوٹن نے کوئی picture نہیں دی تھی آئنسٹائن نے picture کے through gravity کو explain کیا light کے بارے میں جو idea دیا گیا وہ نیوٹن کا idea ٹھیک نہیں تھا وہ آئنسٹائن کا idea وہ ٹھیک تھا اور جب بعد میں یہ results آئے تو نیوٹن کے results جو تھے وہ better تھے ٹھیک تو overall ہمارا آج کا lecture اس کے ساتھ ہمارا یہ chapter close ہوا تھیوری ختم ہوئی ہے کل سامس اس کے شارٹ پسنز کریں گے تھنک آپ سب کا بہت شکریہ اور ہاں ایک بات جاتے جاتے بچو کہ اب آپ کا ہوگا ٹیسٹ ٹھیک ہے آپ کا اب کل ہوگا ٹیسٹ کس چیز کا اسی تھیوری کا کہاں سے لے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے پریویس سیلیبل تھا وہ ہم نے لا انگولر مومنٹم کا تھا اس سے آگے جو باقی کا ہے وہ آپ کا کل ٹیسٹ ہوگا اور وہ کہاں سے ہے روٹیشنل کانیٹک انرجی سے لے کے یہ آج تک جو ہم نے ایکسٹینسیو بھی ہو سکتے ہیں اس میں ایم سی کیوز بھی ہو سکتے ہیں تو یہ میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے پوری تھیوری بھی تیار کرنی ہے اس کے ایم سی کیوز بھی کرنے ہیں تو روٹیشنل کانیٹک انرجی سے لے کے آئین سٹائن اور نیوٹن تک تک یہ کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو یہ آپ کو کل پیپر مل جائے گا آپ اس کو سالو کیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ